موسیقی نحمدہو و نسلم و نسلی علی رسول کریم اما بعد میرے بھائیو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے وہ شرافت عطا فرمائی ہے وہ کرامت عطا فرمائی ہے جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی اور اہلِ بیعت سے محبت کرنا میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے تو میں آپ کے سامنے آج ایک واقعہ عرض کرتا ہوں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی اور آکر عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کے بیٹے گم ہوگے یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عرض کیا کہ آپ کے بیٹے گم ہوگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا جاؤ جاکہ میرے بیٹوں کو تلاش کرو اب صحابہ اٹھے کوئی ایک راستے پہ چل پڑا کوئی دوسرے راستے پہ چل پڑا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس راستے پہ چلا جس راستے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کو تلاش کرنے کے لئے نکلے میں حضور کے پیچھے ہو لیا حضور تشریف لے جاتے رہے لے جاتے رہے آخر کار ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے وہاں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ چمتے ہوئے کھڑے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ ان کے پاس ایک کالا ناک کھڑا ہوا ہے جس کے موہ کے اندر آگ کی چنگاری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سام کی طرف بڑھے جب سام کی طرف بڑھے تو سام آگے چل کر سراخ میں داخل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کے پاس بابسی تشریف لائے اور ان دونوں کو علا کیا اور دونوں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماباب تم پر قربان ہو جائیں تم کتنے اللہ کے ہاں قابل اکرام ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو اپنے دائیں گندے پہ اٹھا لیا اور دوسرے کو اپنے بائیں گندے پہ اٹھا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث کرابی ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم میں سے فرمایا تم دونوں کو خوش خبری ہو تمہاری سواری کتنی اندہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں بھی اندہ ہیں اور ان کا والد ان سے بہتر ہے تو میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور ایمان کا حصہ ہے تو میرے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جللہ شان ہو مجھے اور پوری امت کو حضرات اہلِ بیت سے محبت کرنے کی دل سے محبت کرنے کی اور حقیقی محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ موسیقی موسیقی